پججاب میں دھنکا راج حد نگاہ کم ہونے سے موٹووے ایم ون پیشاور سے درہان تک بند ایم ٹو چھوکر نیاز دیج سے شیخ اکورا اور ایم ٹری کو فیض آباد سے ننکانہ تک بند کر دیا گیا جیوٹی روپر بھی ٹریفک کی روانی متاثر رائیورز کو فاغ لائٹس کے استعمال اور گاریوں میں فاصلہ رکھنے کی حیدہ مجھے ملک بھر میں سردی نے پنجے گاڑ دیئے زیارت چمن اور جوگ میں تیز بارش پہاڑوں پر برخباری آزاد کشمیر کے بیشتر بالا علاقوں میں بھی برخباری ہوئی کراچی مثل حوام حراج لاہور میں بھی شدید سردی کی لہر برخبار پاکستان میں کورونا پھر سے پھیلنے لگا مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشاریہ تین سے پر پیسد ہو گئی وائرس مزید آٹھ افراد کی زندگی نگل گیا ملک میں دوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مجبوری امباد اٹھائیس ازار نو سو اکتالیس ہو گئی کورونا کے پانچ سو چرانویں نئے کیسز ریپورٹ پینتالیس ازار پانچ سو پچاسی ٹیسٹ کیے گئے چھے سو سینتیس مریضوں کی حالت مسلم لیگ نون کے رہنمہ ایم پی اے بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے چھے تفصیل شکری میں تشکیل عمل آبنوں کے ہاتھ سے گرنے والا اسلحہ فورن زک کے لیے بھیجوا دیا گیا سی سی ٹی وی ویڈیو کے باوجود پلیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی بڑتی مہنگائی بے لگا ہر چیز کے بڑھ گئے دام مہنگائی کی شرعہ بائیس ماہ کی بلند ترین سطح پر دسمبر میں شرعہ بارہ اشاریہ دو آٹھ فیصد ریکارڈ مذبوئی مہنگائی کی شرعہ بیس فیصد کی حد بھی پار کر گئی ڈال ماش، ڈال مسور، خوردنی تیل، گھی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں بیجلی سارفین پر سترہ ارب پچاسی کروڑ روپے کا اضافی بورز ڈالنے کی تیاری تقسیمکار کمپنیز نے پہلی سے ماہی اجسمنٹ کی مد میں نیپرا میں درخواست جمع کرا دی نیپرا بارہ جنوری کو درخواست پر سماعت کرے گی کراچی گلشن اقبال بلوک سیون کے بارہ افراد میں اومیکرون وائرس کی تشخیص انتظامی نے چودہ جنوری تک مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا ماسک کا استعمال لازمی قرار ملتان میں ہوائی فائرنگ سے بارہ سالہ بچی جہاں بہاق پیپل محلہ میں ساحل نامی شخص نے دوست کا بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں فائرنگ کی نیز کا کہنا ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے شاپ ریمان جارہاں وجیحہ سوادھی قاتل کیس میں اہم پیش رفت پلیس نے مزید تین ملزمان کو گرفتار کر دیا گرفتار ملزمان کی تعداد شہ ہو گئی ملزمان کو قاتل کے بعد مختلف کاموں میں سہولت کاری پر گرفتار کیا گئے اور کالامی کی برفیلی سڑکوں پر گیپ ریلی نے سما باندھ دیا درائیورز نے برف پر گاڑیاں دوڑاتے ہوئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی سر توڑ کوششیں